دیو دیو مہا 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 دیو م چاہیے اس کا کارن کیا ہے کیوں کہ پاروٹی جی نے بھولینات جی سے کہا تھا کہ تم مجھے روز سام کے سمئے پردوش کال میں برمان کے لیے لے کر جاتے ہو میرے میرے لیے آگیا کیا ہے سنکر بھولینات جانے والا یاتری جب مندر میں میرا درشن کرنے آتا ہے تو نندی کے کانوں میں تر کر جاتا ہے کہ شیو جی کو میرے یہاں لے کر آنا میں نندی کے انصار ان کے گھر جاتا ہوں میرا کام ہے ان کا کلیان کرنا اور تیرا کام ہے ان کے گھر کی ناری کو اکھنڈ صوبہ دیواتی کا بھر بھلان کرنا یہ تیرا کام ہے تب پاروٹی ماتا نے کہا اکھنڈ صوبہ دیواتی ہونے کا بھر میں تو دے دوں گی پر اس سمائے پر ماتا ہے چوڑی بدل رہی ہوگی اور ہاتھ اسے چوڑی نکال رہی ہوگی تمہیں بھر کیسے دے سکتی ہو مانگ بھر رہی ہوگی تمہیں بھر کیسے دے سکتی ہوں اُس سمائے پر چوڑی بچھیا بدلہ جا رہا ہوگا تمہیں بھر کیسے دے سکتی ہوں اُس سمائے پر جھاڑو لگ رہی ہوگی تمہیں لچویں وہاں کیسے بھیج سکتی ہوں آپ بتاؤں تو سنکر بھگوان نے کہا پردوش کا سمائے ایک ایسا سمیں ہوتا ہے شام کا سمیں ہوتا ہے جس سمائے پر کبل شنکر اور پاروٹی کی ارادھانہ کا سمائے ہوتا ہے ہم تو کئی لوگوں سے کہتے ہیں اگر آپ کے یہاں سمپدہ نہیں آ رہی ہے بہت محنت کر رہے ہو بھل نہیں مل رہا کہیں نوکری کہیں سرویس یا کہیں بیپار یا بیوسائے میں کہیں تکلیف آ رہی ہے ہم سب سے سکتے ہیں شام کا سمیں پکڑ لو سنکر جی کے مندر میں دیا لگانا پر آرام کر شیو مندر میں اگر دیا نہیں لگا رہے ہو تو بیل پتری کے پیڑ کے نیچے دیا لیا بیل پتری اور سنکر جی کے مندر میں دیا نہیں لگا رہا تو سنکر جی کے مندر کے باہر چوکھٹ پر دیا لگا اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے باہر اپنے دوار پر دیا لگا دو پر شنکر جی کے نام کا شری شیوائے نمس کو پیم گول کر شنکر بھگوان کو یاد کر کر اپنی کامنا کر کر بابا کا استعمرن کر کر پنچکچر منتر نمس شیوائے شڑکچر منتر اوم نمس شیوائے تو آتا سکچر منتر اوم نمو بھگو دیو سو دیوائے جو منتر تم کو یاد دے اس کا استعمرن کر کر لچنی ہو جائے ناراین ہو جائے رام ہو جائے کرشن ہو اس سمن کر کر شام کے سمیں پہار دیا لگا دو درواجے کے پاس لگا دو کچھ سنے گا جرور آئے گا تو اس کا فیل کم جرور ہوگا اور وہ کچھ لے کر جر جر جائے گا نیم تو بناو اس کی چوکھٹ بڑھ جاتا رکھتا ہے بھرسکتی مہارات نے کہا کہ شام کا سمیں جو پردوس کا سمیں ہوتا ہے اس سمیں پر اندر دےو تم سنکر جی کی ارادنا کرو شیف آرادنا سے سنکر جی جو مارگ پرسست کریں گے شیف آرادنا سے جو سنکر جی کہیں گے وہ تم کرنا ٹھیک ہے آرادنا کری بابا بولے نارجن مالوم نہیں تھا اندر دےو کو بھرسکتی مہاراج نے پردوس کی مہتوتہ سمجھائی تو پردوس کا سمیں جان کر شنکر جی پر ساپ بیلپتر پردوس کے دن اندر نے سمرکت کر دی بینہ سوکھو کتنی بیلپتر ہیں ساپ پردوس کا برک کرو چائے نہ کرو مندر میں چڑی ہوئی بیلپتر کو اٹھا لو بیلپتر کا برم کمل بنا لو برم کمل کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی بیچ میں رہے آسپس پتی آنا ساٹھ پتی کا برم کمل بنا کر جیسے یہ یہ پتی آئیں ایک جیسی رکھی ہوئی ہیں تو اس کو پھیلا جائیں ساتھ پتی کو آپس میں پھیلا کر برم کمل بنا لیں پردوس کا پرت کریں نہ کریں جروری نہیں ہے کہ برکتر سے ہی پتی لے کر آوگے کوئی شنکر جی کو چڑھا اڑاؤ گا شیو جی پہ زد چڑی ہوئی اٹھا کر جو کر برم کمل بنا کر بابا سی بینے کر کر ہے پھوک آج میں اس کام کے لئے جا رہا ہوں بابا میرا یہ کار ہے بول کر شری شیوائے نمستو برم بول کر شیو لنگ پر سمرکت کر دین بھارت کے پردوس کرت کا پھل بابا ایک بل پتری سمرکت کرنے پر اپردان کر دیتا ہے شیو پردوس کرت کر رہے ہو اس سے بڑھ کر کوئی پرسنتہ نہیں کر رہے کوئی پردوس کرتے بینے یا باروں مہینے شیوارت